یاد رکھنا کہ نیوکلیو پائل کے نسبت بیز جو ہے وہ فیور کرتا ہے الیمینیشن رییکشن کو جس طرح کے نیوکلیو پائل وہ فیور کر رہا تھا سبسٹیٹوشن رییکشن کو بالکل اسی طرح سے بیز فیور کرے گا الیمینیشن رییکشن کو اور بیز اور نیوکلیو پائل کے درمیان ہم فرق کر چکے ہیں یاد ہے نا نیوکلیو پائل وہ جو کہ پازیٹ و سنٹرز پر حملہ کرتا ہے تو ہر ایک بیز بھی پازیٹیو سنتر پر حملہ کرتا ہے تو نیوکلیو پائل کے اندر سارے بیزز تو آگئی لیکن اس میں سپیشلائزڈ وہ نیوکلیو پائل جو کہ صرف پروٹان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے ایچ پلس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو ایچیو کر لیتا ہے اس کو پھر ہم بیز بی کہتے ہیں وہ نیوکلیو پائل بھی ہوتا ہے اور بیز بھی ہوتا ہے تو جب بیز بھی ہوتا ہے تو بیز جب ہوتا ہے تو وہ الیمینیشن رییکشن کو پھر فیور کرے گا اور اگر بیز نہیں خالی نیوکلیوپائل ہو تو پھر سبسٹیٹوشن رییکشن کو فیور کرے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب الیمینیشن رییکشن وہ رییکشن ہے جس میں ایک کمیکل سپیشی سے ایٹمز وہ نکل جاتے ہیں اس کی جگہ اور ایٹم یا گروپ آف ایٹمز وہ ریپلیس نہیں ہوتے وہ نہیں آتے جس طرح کے سبسٹیٹوشن میں ہوتا ہے تو کسی سبسٹیٹ ایک کمیکل سپیشی وہ ہٹ جاتی ہے اور دوسری کمیکل سپیشی نہیں آتی اس طرح کے رییکشن کو ہم الیمینیشن رییکشن کہتے ہیں تو جس طرح کے نیوکلیوپلک سبسٹیٹوشن رییکشن کے دو ٹائپس سے اسی طرح الیمینیشن رییکشن کے بھی دو ٹائپس ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ای ون دوسرے کو ہم کہتے ہیں ای ٹو اور یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے ای ون وہ ہے جس میں ریڈ ڈیٹرمائننگ سٹپ کے اندر صرف سنگل مالیکیول انوالب ہو ریڈ ڈیٹرمائننگ سٹپ کے اندر صرف ایک مالیکیول انوالب ہو تو اس کو ہم کہیں گے ای ون جس طرح کی نیوکلوپلک سبسٹیوشن میں ہے اس سے پہلے ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا نمبر ٹو یہ فیور کرے گا ترشری الکائل ہیلائیڈ الیمینیشن رییکشن ہی کرنا ہے تو تب جا کے ترشری الکائل ہیلائیڈ جو ہیں یہ الیمینیشن رییکشن کو فیور کرے گا الیمینیشن رییکشن ون ای ون کو فیور کرے گا ٹھیک ہے اور اچھا یہاں پر اگزامپل لے لیتے ہیں اس سے یہ واضح ہو جائے گا فار اگزامپل سی ایچ تری بانڈ سی بانڈ سی ایچ تری بانڈ سی ایچ تری بانڈ سی ایل یہ ترشری الکائل ہیلائیڈ ہے اب سنگل فرسٹ سٹپ میں جو ہے فرسٹ والا سٹپ جو ہے ٹو سٹپ میں یہ پراسس ہوتا ہے فرسٹ سٹپ کے اندر یہ بانڈ جو ہے یہ ویک ہو جائے گا اور یہ لیونگ روپ کلرائیڈ جو ہے وہ یہاں سے ہٹ جائے گا تو ترشری کاربو کیٹائن ہمارے پاس بن جائے گا کچھ اس طرح سے سی ایچ تری بانڈ سی اور یہ سی ایل ہٹ گیا بن گیا ہے ٹھیک ہے سٹپ نمبر فرسٹ اور سٹپ نمبر سکنڈ میں کیا ہوتا ہے اسی کو میں لکھ لیتا ہوں ترشری کاربو کیٹائن کو دیکھو سی ایچ تری بانڈ سی سی ایچ تری سی ایچ تری پلس اس سی ایچ تری کو میں اس طرح سے لکھ لیتا ہوں دیکھو ایچ 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 ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گیا بیرز اور بیرز ہاں میں پتا ہے وہ ایمینیشن ریاکشن کو سپورٹ کرتا ہے فیور کرتا ہے جب بیرز آ گیا یہاں پر تو یہ حملہ آور ہو جاتا ہے اس پروٹان ایچ پلس کے اوپر اور ایچ پلس کو نکال لیتا ہے ایچ پلس کو جب یہ نکال لیتا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ بن جائے گا سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی سی ایچ تری سی ایچ تری ٹھیک ہے اور یہاں پر بن جائے گا ایچ ٹو مطلب الکین بن گیا الیمینیشن ریاکشن الکین کو ایز اپرادکٹ بنا لیتا ہے اچھا یہ یہ سالہ ریاکشن اب ٹو سٹپس میں ہو رہا ہے اس میں یہ والا سٹپ جو ہے جس میں کلورائٹ کا بانڈ اس ترشری کربو کیتائن کے ساتھ ویک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے کلورائٹ یہاں سے ہٹ جاتا ہے یہ ریڈ ڈیٹرمائننگ سٹپ ہے اب ریڈ ڈیٹرمائنگ سٹپ میں دیکھ لو صرف ایک ہی مالیکیول انوالو ہے چونکہ صرف ایک ہی مالیکیول انوالو ہے تو یہ ہوا ای ون الیمینیشن ریاکشن ون یونی مالیکیولر الیمینیشن ریاکشن بات یہاں تک سمجھ میں آگئی سیم باتوں کو الٹا کر کے وہ پٹ کر دو ای ٹو میں الیمینیشن ریاکشن ٹو بن جائے گا سمپلی اس طرح سے دیکھو اس کے ریڈ ڈیٹرمائنگ سٹپ میں ٹو مالیکیول وہ انوالو ہوں گے یہ فیور کرے گا پرائیمری الکائل ہیلائیڈ پرائیمری الکائل ہیلائیڈ ہو تو الیمینیشن ریاکشن ہی کروانا ہے تو پرس احترم ہو جا کے ای ٹو بائیمائلیکیولر الیمینیشن ریاکشن کو سپورٹ کرے گا فیور کرے گا مطلب اس کے اندر دونوں یہ دونوں سٹپ ایک ہی سٹپ کے اندر ہوں گے اس طرح سے دیکھو پرائیمری الکائل ہیلائیڈ CH3 باند CH2 باند CL پرائیمری الکائل ہیلائیڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں CH3 H H H3 ٹھیک ہے اچھا اب اس کے ایک ہی سٹپ میں یہ باند ویک بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ایک ہی سٹپ میں یہ بیز آ کر اس پر اٹیک کر کے اس پروٹان کو لے لیتا ہے تو یہ دونوں سٹپ کلورائیڈ کا نکلنا اور بیز کا حملہ آور ہونا یہ ایک ہی سٹپ کے اندر ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تب جا کے کیا بندہ ہے CH2 ڈبل بانڈ CH2 الکین بن گیا الیمینیشن رییکشن ہے تو الکین ہی ایز اپرادک بنے گا اور پلس سی ایل کلورائیڈ ہٹ گیا اس کو جس کے پاس بھی جانا ہے جانے دو ٹھیک ہے اچھا اب اسی ایک سٹپ کو دیکھ لو اس کے اندر دو مالیکیولز انوالو ہے بیز بھی اٹیک کر رہا ہے اور سب سٹریٹ بھی انوالو ہے ایک سٹپ کے اندر دو مالیکیول انوالو ہے ریڈ ڈیٹرنرمائننسٹپ کے اندر دو مالیکیول انوالو ہے تو دس از بائی مالیکیولر الیمینیشن رییکشن تو یہ سب سے سمپلیسٹ انٹرڈکشن ہے جاننے کا سب سے سمپلیسٹ طریقہ ہے انوالو ہے اس کے اندر اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے بعد پھر سے پڑیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے شابہ